کیونکہ میں کون پہلے سٹیٹ بیٹھے ہوئے میں کیونکہ آج ڈی سی سے ویمینل آمنہ آئی تے آگے ہیک جلسہوں نے مرے نال اٹینڈ کی تے کیونکہ ماشاءاللہ اشواق سیاہ لیڈی سیاہ صاحب تصر وصیب آلی سریکی ماں بولیئے نہ دی لیکن سارے محترم ڈی سی صاحب شعباز اسے نکوی صاحب وہ ادھن کہ میں کوئی جتہاں گیا کرو جو سرائی کی جگال کی تھی کرو کوئی چیف سیکرٹیزی میٹنگ آگئی ہے پورے پنجاب دے سارے ڈیپٹی کمیشنرز دے کمیشنرز نال انگانوں کو حاضر نہیں کیسنگے آج کوئی چاندہ دی ہڑے پہلے اس سریک کی کوئی اتنا پیار کرنے سریک کی نال کے طوری یار اتنی مٹھی زبان ہے تاں اے انہاں کے میرا پیغام ہوتاں ضرور ڈیری وے کیونکہ پچھنے جارے اے ڈی سی آر سے بھی ہیں ڈی سی سے بھی ہیں میں جرے کالج دا ویزٹ کیتے سے علاقے دا تو انہاں میں کوئی اے پتہ نہیں جنگہ لیچکی میں تو ساں اے جھنگ کالج اے جھنگ کالج تصادے اپر فنجاب جی ٹی روڈ دوتے بھی کون ہی کالج تو ہر میں اپنے گاہ شروع کرنے ہوئی نتیائی قابل اترام میرے بھراہ شفاکوس انسیال صاحب اے ڈی سی آر لیا جی میں میرے انکل چاچا میرے فیروز علی خان صاحب میرے تارک سلطان صاحب عمران خان ہوں میں سامنے بیٹھوئے وغیرے نہیں تھی کدھا نہ آکے نہ ہوئینا تطورہ کافی ٹائم گھن ویسا سب تو پہلے تا میں یونین کونسل گرے علا راجن شاہ سوالا بسیرا تشاہ پوریچو آمین آلے بزرگاں بھیراما تنوجوانا تا پہ حد مشکور آنکے تسائی تا تشریف گیمائیو تہیگاں جتنی میرے بھیرار توری دھرتی دا رامان اللہ ڈاکٹر پروفیسر سجاد سیف سٹی سیکٹی ماشاءاللہ توری تم وصیب دا پروفیسر ہیں وہ جتنی میری تریف کر گئن میں تریف دے شاید قابل نہ ہوں لیکن آج ای افتتائی تقریب جا ای نکات کرن وستے میں کوئی اپنے سیاسی پوائنٹ بڑا ورنہ آیا صرف تواقون ایک پیغام پہ منایا کہ اے میرا منصوبہ کئی ستیہ تن یاد رکھا بندے دا ہک پال دا ہی پتا کون یہ کی بندہ زندہ رہا دے گا نہیں رہا دا جرہا دوسرہ عوامی نمیتہ متخب کرنے ہو اگر اندر کوئی ادراک ہے اندر کوئی سوچ سمجھیں تو سب کو لو پہلے وہ اپنی ہلکے دے بالاں بچیاں بزرگ نوجوانہ وستے کیری چیز وستے سوچے دیں سب کو لو پہلے صحت تعلیم جرہا کے سالی حکومت پاکستان عمران خان دے ویندی اکاسی کریں دے سرے صوبے دے وزیر علیہ عثمان بزدار دے ویندی اکاسی کریں دے حج میں انگلو چار منٹ گنسا گھر وانی کے ذرا اونڈے تے خور کریں ان پنڈالی سے بیٹھے ہوئے جتنے بندے بیٹھے ہو آج میں کوئی دے سوگے توری جیبیج جرہ تورہ شناختی کارڈے تُسا ہی کمبہ اپنے اون کمبے واسطے دہا لکھ روپیہ جیب جھ پاتی واتی ہو کہ توری اپنی اپنی اولاد اپنے کھارانا دی کہیں بھی آپریشن واسطے تو اکو کہیں کلو منگن دی لوڑ کونی جیرے ہاؤسپیٹل اچھ ونیو تورہ مفتہ پریشن تیسی ان دے وچ میں تھا اے ہک انقلابی اقدام ایک ترقی یافتہ ممالکی جوی کونی تیسا ترقی بزیر ملے این ہکے گاہم کو سوچ کے میں نے خیال ہے کہ اے حکومت دا اتنا ودا انقلابی قدم جرہ کے محسم جینا کہ صحت ہے تا سب کچھ ہے نا اگر بندے دے صحت ہی کو نہیں تو بندے کو کوئی چیز چنگ یہ نہیں کشے ڈوجھی گاہل تعلیم میں گاہل کرنی اے میرا آج ہی تمہیں کوئی ادراک نہیں آج تو اکوی سال پہلے جیرے اللہ تعالی نے میں کوئی تو ارے دوستان دی محبت نالزلہ ناظم بڑھایا اون ویلے تا میں کوئی ادراک ہے کہ اصلا بسماند علاقے کون ترقی کی میں لے ہوئی ہے تعلیم دی اہمیت ماشاءاللہ میرے کلوبوں زیادہ پڑھے لکھے ہن تاریخ دانوی ہن پروفیسر سجاد ہن یا اشواق حسین سیال صاحب ہن ایڈی سی آر کہ ان دی اہمیتا اندازہ تو اون ویلے لکھ سی کہ حضرت علی راجندی دھرتیج ایک کالیج جیرے اتنو تورا بچیاں گریجوئیڈ تھی کہیں ادارش پڑھ پڑھ حسن پتہ نہیں ایسا تُسا زندہ رہا نہیں ہے یا نہیں رہا دے اے جیوہ سیال صاحب نسے میں این کم کون اے صدقہ جاریہ کے بیچے بھی آن دے کہ جیرہ پالنے اتنو ساری تھی ایڈی کالیجے پڑھ مردہ مقصد تھوڑا جو میں بیان کیتی بن جا کہ میرے جھین لوگ کھانے پینے لوگ تک کروڑ بھی گھر گھن کے قرائے تھے لئیے گھر گھن کے اپنی بالری کو اتا کانت پڑھا سنگن لیکن ایک غریب بندہ جرا نہ ایفورڈ کریں دے گھر گھن کے لئے نہ کروڑ یہ میرے ایک سوچ ہے کہ ایک ایجی جہاں تھے کالیج بیمار جتاں چار پانچ یونین کونسلان دے پیو بھیرا اپنی بالری کو کالیج پوچھائی آوے مٹسیکل تھے واپس گھاری گنوئنے کہ انہ دی تحلیز تھے انہ دی تعلیم پوچھاؤ نہ ہو آج میں فخر نام محسوس کرے سا کہ ایک اتبہ ہونو میں دے منتخل تھے اسے لیکن تعلیم کنوں اگاہی کنوں واقف کون ہیں کہ جیرے معاشرے چھتے ہیں تعلیم اگر نہ ہوئے تو وہ معاشرہ ترقی بھی نہیں کرے تھا دوستو اجرہ پیغام نے بنایا ہمیں پیغام اے ہی ہے کہ جیرے بھی انہ چار پانچ یونین کونسلی چھتے ہیں ساڑا بارڈیاں جیوے کے ساڑے ڈیپٹی ڈائریکٹر امیر صاحب انتہائی موترہ میرے بھیرا ان کالیج دے بڑاوانا دے ویچ کالیجیز ڈیپارٹمنٹ امیر صاحب انہ دے پوری ٹیم تے بیلڈنگ ڈیپارٹمنٹ انہ دے اکسین سے موجود ہیں میاں سجاد سے انہ دے پوری ٹیم بھی مبارک بات دی مستحقے کہ انہوں کو میں آنکھا ہائی کہ جتاں کوئی رکاوٹ آوے تو ساں میں کو رسنے رکاوٹ تو ہری دور میں کرنی ہے لاوروان کے اے واحد کالیجی ویت ویڈا جیرہ دو سال دے عرصے ہستے مکمل تھی نا پہ جنہ چکلاسہ بھی لگئی ہیں اتنی جلدی یہ منصوبے پائے تک میل تک نہیں پہنچے انہوں سال لگنے گرانے ہیں کئی سال لگنے گرانے ہیں تا اے پیغام میں دیونہ چاندہ آنکھ اپنے بزرگاں کوں بھیراواں کوں کہ جیرے ویلے ساریوں تھی میٹرک کرے انہ چار پنجوں میں کونس لائنس تُسا داخلے دے ویلے ہونا بچی کو اتھا پڑھاؤ کیونکہ سارے بلک دیا پاتے دیکھو میں اپنے لیتے آوے جاں سوپے کیا لیتے جتنے ماشاءاللہ سمبارد بزرگ نوجوان بیٹھے ہو اتنی ہی آبادی تقریبا ساری خواتین دے جے تک سارا پالیاں سارے پالا دے مقابلے تعلیم آسل نہ کرے سے اثر ترقی نہ کرے سے تئے استدا کرنا ہے ہمیں تئین دھرتی جیری دھرتی دا ذکر فیروز علی خان سے حضرت علی راجل رحمت اللہ علیہ میں اپنے پچھلے پانچ سالہ دور اجتواری بے پناہ محبتہ نال منتخب تھیوں کہ ہمیں لے میں اپوزیشن اچھامی میں تعلی کوئی خاطر خا خدمت نہ کر سنوں جرہ کے ہک نمین دے دا حق ماندے لیکن آج اللہ تعالیٰ دی بیرپانی نال میں سرخ روحاں تو سر لوگا دے لوں کہ ساڑھے ترے سال دے کلیل عرصے جوں میں ترکیاتی کمدہ آغاز بھی حضرت علی راجل دی دھرتی دی شروع چاہے ہوئی کاری دی شکل ہی چھووے چاہے ہو سڑکانی شروعات ہووے کیونکہ میں آپ کی کچھ دا رہا ہونے لہا میں کہوں توانے مسائل نال آگائی ہے حالے بھی میں سوچھے نہ کہ توانے مسائل بہت زیادہ ہیں جیلی سڑک دا ذکر پیا کرنے آئی میرا چاچا لسکانی آلے تو گھن کے لیہ شہر گلریز ہوتل اوہ ہکا سڑک تقریبا اسی کروڑ مالیہ دی اے جن سڑک نہ تو سکی تھے یہ ٹھیو سی آج تک اندھے کیا فوائد ہیں کہ میں آپ انہاں اپنے اکھیناں دیکھ چکا کہ سنگل روڈ ہوندہ آئی جیلی لگنے دی ٹھالی ڈاندی آئی تاں دوڑو گھنٹے ایساں کھڑے رہا دیا سے کہیں کل خانی تے ونجھنا ہوندہ آئی ٹائم تے نہیں رہا دی ون ون ٹو ٹو دے ویچ میں مریض مردے رہے ٹائم تے کالک کا پہنچنا ٹائم تے تورا فصلہ کھیتی چون منڈی تاکنا پہنچنیا پیشنے دارے ہکڑے میں دوست ایک ملے وہاں کسی میں ایک تھی رکبہ دو کے لئے ویچا آئی یہ لئیہ تے کروڑ دی آدھے لیچ مقصود چوک دینا ودہ ایمہ تری لاکھ رو بیدہ کلہ ویچا آئی تے آج میں کوئی ہکڑ روڑ روا کے لئے دا آدم دمنا ہننڈا تو دوستو بزرگو میں کہا لیا کرنا ایمہ ہاری یونین کونسیرنس ہے خصوصاً میں ہک ہائی سکول میڈل تو ہائی بچیاں دا لیتے ہیں اینے ہی اگر میں منصوبے گرم شروع تھی وہاں تو میرا خیال ہے جی میں سجاد چوک کنوں اے لیا توں کروڑ روڑ آنا پہنے کار پیٹن اے سجاد چوک توں پنجی کلومیٹر ایم ایم روڑ تک پلے ٹنڈی تک پنجی کلومیٹر میری سڑک شروع تھی بھی میری عراق کے بیرون اچھ لگے ونجو تریسو اٹھارا کانوں گوئی جی میں کے ڈیپٹی ڈیریکٹر عمیر صاحب آکھے کے اگلے ہفتے اُتھرہ ایجو جھیں بے کالے جا افتتہ کروڑا میں اُتھوں جمال شپریتوں شورت والا میرا پوری کانوں گوئی کو ساری بیلٹ کو ڈو یونین کانسنا کو شارہ تک ملاون واسطے پندرہ کلومیٹر او سڑکنی شروع ہوئے تو ارے آخر دا مقصد ہے کہ تولہ نمیتہ ستاری پیا آج بھی پڑھے لوگ پڑھے لکھے بالا نوجوانہ گمہ دعوت ریسا کہ توسرا ڈیپٹی کمیشنر آفیس ڈیویلمنٹ ونگ ہوں دی یہ ترکیاتی کمہ دی کہ اگر توادہ نمیندہ ہی تھا ساڑے پانچ ایم پی اے ہن تھے دو ایم اے نہیں ہن انہا ساڑے ترے سالہ ہنچ اگر بیا ایم اے نے ایم پی اے چارہ نے کھننا ہے تو اگر توادہ نمیندہ روپیہ نہیں کھننا ہے تو بات بھی یہ کہہ دے توادہ نمیندہ ہی قابل کھنی ہے دوستو میں ہی تھی تمہاری سوچ رکھا نہ لگنا نہ میں تھانے دی سیاست کیتی ہے نہ کہ میں کہنا لنتقامی کاروائی کیتی ہے میری سوچ ہے کہ جو میں ایک نعرہ آیا ہی نہ پڑھا لکھا پنجاب کہ میرا اے ہلکا لہور دے ہلکے دے برابر کرنا سا وہ چاہے تعلیم دے حوالے نہ لوگے چاہے صحت دے حوالے نہ لوگے روڈر دے حوالے نہ لوگے تو دوستو آخر اچھ میں فات اتعامڑا لے یونکو سلگرے اللہ راجن شاہ سووہ اللہ شاپر بصیرہ میرے بھیرا میرے بزرگ نوجوان بیٹن انہوں دا بہت مشکور ہاں لیکن بھیک گار ضرور کریں گے رہاں کہ خدا واسکے جیرے بیلے الیکشن نا ٹائب آگے ان بیلے کم از کم اتنا سوچ کے ان پرچی دے مور لامنی چاہیے دیئے اے نہ الیکشن مذہبی بنیادہ تے لڑا گئندے نہ برادری دے بنیادہ تے لڑا گئندے ایک اتماعی سوچ تے لڑا گئندے کہ میں ہمیشہ اپنے جلسے ہی چاہتا رہنا کہ والا اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے آدھا کھنا کہ میرے کنوں بیتر تو کو نمیندہ لگے تھا او کو بھوڑنی بھائی الیکشن لڑا اسمبلی چونجڑ کوئی مہنے نہیں رکھیں دا لیکن اون مہنے دا جنہ کو توانے مسائل نال اگاہی کو جہا ہوئے جی رہا توانے مسائل حل کرنتی اہلیہ کیا رکھتا ہوئے کہ ساعدہ مستقبل ساعدہ آمار علیہ نسلہ واسطے کون توانے واسطے بہتر ہے تا خدا واسطے جی رہے لے وردہ استعمال کی تجرو اپنی ذاتی رنج شاہ کو بھلا کے خسخوسن میں توانے واسیف دا بالا ایتھم در آوانا لہا ایک چیز کو ہٹ کہ وردہ استعمال کی تا کرو کہ میں اپنی مثال دے واں کہ میں دیت میہ تارک سے دیا پسج مخالفہ تے دیتا میہ تارک کر سیمائے ایک سمائے تو تنا کر دا یہاں چیز تو کون پسمان کی آلے پاسے کی دیویندی ہے جنا ہلکا یا جی رہے ہلکا دی عوام ترک کی آلے پاسے بیندے پہن تو وہ بڑے سوچ سمجھ کے ووٹ دے دنوں نہ بھی میں تھا صرف ایم پی اے ہاں مسائل اتنے ان حلکے تھے کہ اگر میں وزیر اعلیٰ بھی بڑھ منا تاویی پانچ سالی تو سارے مسائل ہم نہ بھی کر سکتا میں لیکن بھئی کہاں خدا واسطے سوچو کہ پچھلے پندھنہ سال دیا میرومیاں کہ پندھنہ سال این حلکے کہیں سڑکتے بجری جا ٹکڑا نہیں سٹا مرمت واسطے کہیں عمارت واسطے ایک سل نہیں لائی کوئی سکول آپ کے رہنی تھیا کوئی ہسپتال آپ کے رہنی تھیا صحت حوال نال کیونکہ میں آدھا آپ پہ میرے کل فیرست اتنی لمبی ہے کہ دوارے ہلکے دے ترائے بی ایچ جو جرے بیسک ہیلتھ یونٹ ہونے او اپگریڈ تھی دے پین تحصیل لیول دے ہسپتال جنہ دا ٹینڈر بھی تھی چونکہ ایکسین ملنگ موجود ہیں وڑا سیرہ شاپور جمال چپری اے تحصیل لیول دے ہسپتال تاکو کروڑ تے نئیے بنجانگی دوڑی نہ پوچھیں تے دوستو جرے بیلے الیکشن آوے کم از کم اج کل میرے نوجوان ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہا دی آتی کرے پڑھے لکھے ہر گھارچ گریڈویٹے آئی دن کا ٹھچ گال ہی تھا اتنا کرنا چاہتا ہم ہی لیکن تو ارے وقت آوی احساس سے میں فون کہ جرے بیلے الیکشن تھا میدان لگے جرے بھی امیدوار ہوں گے میں جٹا کچھ گال کیا کرے اے میرا کوئی پڑھے تھے احسان نہیں کیا جتا کالیج بنا کھڑے راجن شاہ تو بنگلے ناصل خان تک سڑک ویندی پہیے لسکانی علی طورتہ ویندی پہیے تالتے ویندی پہیے سکولہ پیٹتا ہے اے توازہ ہی پیسہ توکو والا کے ڈیوڑا ہو جاستا جرے بھی میدان چاہتا یار کم از کم توڑا ہی کو سوال دا جواب ڈیوڑن چاہتا کہ اے پیسہ توڑا ویندہ کیوئے ہی تھی کو گھنہ آمڑ دا طریقہ واپس کیوئے ہی اگر اوہ دا سڑیوڑ دے مستقی حسین بیہ سیاست میں خالہ جیدہ گھارنی اے اے سیاستوی ہی علمی چھویس سال تک اٹھے گئے ہیں اپنے بزرگانے لال سیاست چروع کیتے ہوئے حال نہیں میں اپنے آپ کو مکمل سیاسی ورکر نہ سکتے تھا تا خدارہ ووڑ دا استعمال صحیح کیتے کرو آخری چھوال میں تو کو ولا استعدا کرے سا کہ اپنا بارے ہیں داخل کراؤ انشاءاللہ جال دینے میں اندے پچھو لگا ہویا کہ اندی ڈیپٹی ڈیریکٹر سے بڑی محنت پہ کرے ہیں کہ اندے سٹاف سیکچن دیری سیٹا دی منظوری ہے او بھی گھرنا ماں اندے سٹاف دیو بھی گھرنا ماں او بھی انشاءاللہ کیونکہ حال ایسا آرسی آرینیمنٹ کر کے میں نے کہا کھائی سارے بارے کو داخل کرو کام تشور کر لے میں تو کھائی نہ کھائی کار لے تھے مکمل تھی انہوں سے سانا لگتا آخری چھوالا میں سارے بزرگاں بھی راما نوجوانا دا بے حد مشکورا کہ تو سن تشریف گینائے ہو اللہ تعالیٰ تورے سارا دا ہمیں ناصر ہوئے پاکستان زندہ دا جیدین سیاسی حصیرت کے حامل پنچاب کے نامر سیاستان جناب شہاد پتدین خان سیر کے ہم بہت مشکور ہیں کہ آج وہ ہمارے درمیان موجود تھے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ سیاسی خطاب کم تھا اور کسی جنورسٹی کا بہترین لیکچر تھا جس سے ہم نے بہت کچھ لارم کیا ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتا چلا ہم ہم اڑتے رہتے ہیں مثل خوشبور بہترین بہترین